سب سے پہلے ایک بہت بڑی اور امپورٹن بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آج تک آن لائن کے فیڈ سے پیسہ نہیں کما پائے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کم ٹائم میں لاکھوں روپیز کمانا تو میں آپ کے ساتھ جو پلان شیئر کرنے والا ہوں یہ بہت ہی ہی ہیل فول ہے یہ کونسیپٹ آپ کو اتنی انکم دے سکتا ہے آپ کو پتہ ہوگا آج سے کچھ منت پہلے میں نے ایک ایسے کونسیپٹ کو جوائن کیا تھا جہاں سے میں نے تقریبا چوبیس لاکھ روپیہ دو سے تین مہینے کے اندر ارن کیا تھا لائیو سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیم پلان اسی طرح گئی ہے میں نے ہی نہیں کمایا تھا میرے ساتھ میں تقریبا زاروں لوگ تھے جنہوں نے کسی نے دس لاکھ کسی نے پانچ لاکھ کسی نے چار لاکھ روپیہ کمایا تھا اور وہ بھی لائیو ثبوت آپ کے سامنے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اسی طرح کی اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھانا اگر آپ لوگ دوبارہ سے ایسی انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کی طرح تو آپ کا ویلکم ہے اوربٹ سپورٹ پلان کے اندر یہ کیسے ورکنگ کرے گا کیسے نون ورکنگ انکم دے گا یہ کیا چیز ہے اے ٹو زی ہر ایک شئے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں فرسٹ او فال اوربٹ کیا ہے اوربٹ ایک یونیک ڈی سنٹرلائز بلوکچین بیس کونسیپٹ ہے جو آپ کو تقریباً پانچ اپ لائن پانچ ڈان لائن پانچ کروس لائن کی طرف سے نون ورکنگ انکم دیتا ہے اور اس سسٹم کے مطابق اگر آپ لوگ صرف ایک پرسنٹ بھی کام کرتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے بڑے مارکیٹنگ پلانس کو جوائن کرتے ہیں وہاں پر سارا سارا دن محنت کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں کچھ ریزرڈ نہیں ملتا لیکن اگر آپ لوگ اس کونسیپٹ کو جوائن کر کے صرف ایک پرسنٹ بھی محنت کریں گے تو آپ اس سے اچھی ارنگ کر سکتے ہیں اور اس چیز کی گرنٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف ڈی سنٹرلائز اور سنٹرلائز کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک سسٹم جس میں ہمارا ویڈرال اپروول ہونے کے بعد ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا سنٹرلائز ہوتا ہے اور دوسرا سسٹم جس میں ہم ویڈرال بھی نہ لگائیں ہمارا فنڈ ایٹو میٹک ہمارے ویلٹ میں آتا رہتا ہے ایسے کونسیپٹ کو بولتے ہیں ڈی سنٹرلائز اور یہ کونسیپٹ ڈی سنٹرلائز طریقے سے کام کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں اوربیٹ سپورٹ ڈسٹریبیشن کی تو اس میں ڈسٹریبیشن کیسے ہوتی ہے اگزیمپل کے طور پر آپ لوگ اس کونسیپٹ کو جوائن کرتے ہیں دس ڈالر یو ایس ڈی ٹی اور ون ڈالر کی بین بھی سے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو انکم کیسے ہوگی تو یہاں پہ دس ڈالر میں سے ٹونٹی پرسن یعنی کہ ٹو ڈالر چلا جائے گا جس نے آپ کو ریفر کی ہے اس بندے کے پاس پیچھے اماؤنٹ ہمارے پاس بچے گی ایٹی پرسنٹ وہ آپ کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ کو پانچ اپ لائن پانچ ڈال لائن پانچ کروس لائن سے انکم آئے گی تو وہ ایکٹیو انکم ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ آماؤنٹ چلی جائے گی ایکٹیو کے اندر اب ایکٹیو کیا بلا ہے نیکسٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور پیسیو کیسے آتا ہے ایک پیسیو کیا چیز ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں جھوڑے رہیے گا ساتھ تو سب سے پہلے جتنے بھی آپ ڈائریکٹ لوگوں کو جوائن کروائیں گے ہر ڈائریکٹ ریفر کرنے پہ آپ کو ٹونٹی پرسن ملے گا وہ جتنے بھی پیکج ایکٹیویٹ کرتا ہے اگر وہ دس ڈالر کا پیکج کرتا ہے تو آپ کو ٹو ڈالر ملے گا سو ڈالر کا پیکج کرتا ہے تو آپ کو ٹونٹی ڈالر ملیں گے ون تھاؤزن ڈالر کا پیکج ایکٹیو کرتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹو ہنڈر ڈالر ملیں گے تو یہاں پہ ایک چیز انہوں نے بتائیے کہ اگر آپ لوگ اس کنٹ صاحب کو جوائن کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جتنا پیکج آپ کا ہے اگر آپ کا اپنا پیکج دس ڈالر کا ہے اور آپ اپنے لنک سے کسی کو بیس ڈالر والا پیکج ایکٹیویٹ کرواتے ہیں تو آپ کا پروفیٹ بھی ساوٹ ہو سکتا ہے ضروری ہے ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ شروع سے ہی شیئر کر دینا نیکسٹ یہاں پہ سپورٹ انکم ہے سپورٹ انکم کیا ہے بیسیکلی میں نے جو آپ کو بتایا ہے اٹی پرسن آماؤنٹ وہاں پہ ایکٹیو انکم کی صورت میں شو ہو رہا تھا یہ چیز ایکٹیو انکم جو ایکٹیو انکم ہے اٹی پرسن آماؤنٹ اس کو سسٹم کیا گرے گا دس حصوں میں تقسیم کر دے گا دس حصوں میں تقسیم کر دے گا یہاں پہ لیکنے اٹی پرسن آماؤنٹ آف ایوری سپورٹ ڈیوائیڈڈ این ٹین پارٹس اینڈ گٹنگ فیڈ اپ ٹو فائیو اپ لائن سرکل یہ انکم کیسی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے میں آپ کو آسان اور دیسی لفاظ کے اندر سمجھانے والا ہوں کہ یہ آماؤنٹ دس حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد کس طرح سے پانچ اپ لائن سے انکم آتی ہے پانچ اپ لائن سے پانچ اپ لائن کو انکم جاتی ہے کس طرح سے یہ میکنیزم کام کرتا ہے اے ٹو زی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں فرض کریں آپ نے فرسٹ میمبر کو اپنے ساتھ میں جوائن کروایا یہ آپ ہیں اور آپ نے پہلا ممبر اپنے ڈائریکٹ ریفر کیا سو ڈالر سے اگزمپل کے طور پر آپ نے کسی کو سو ڈالر سے ریفر کیا تو جیسی آپ لوگ کسی کو بھی ریفر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹوانٹی پرسنٹ ڈائریکٹ ریفر انکم ملتی یعنی کہ ٹوانٹی ڈالر آپ کو ڈائریکٹ ریفر ریوارڈ مل جائے گا باقی ایٹی پرسنٹ اماؤنٹ کو سسٹم کیا کرے گا ایٹی پرسنٹ اماؤنٹ یعنی کہ ایٹی ڈالر کو سسٹم کیا کرے گا دس حصوں میں تقسیم کر دے گا دس حصوں میں جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو اماؤنٹ بنے گی ہمارے پاس ایٹی تقسیم دس تو یعنی کہ آٹھ ڈالر اب آٹھ ڈالر ہیں اور ہمارے پاس دس سپورٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے دس سپورٹ ہیں اور ہر سپورٹ فیل ہو جائے گا آٹھ ڈالر سے اب سسٹم کیا کرے گا یہاں پہ آپ گوھر سے دیکھیں لکھا ہوئے سیلف سپورٹ ہے یعنی کہ جب بھی آپ کا یہ جو ایس ون ایس ٹو ایس ٹھری ایس فور ایس فائیو لکھا ہوئے جب بھی یہ سرکل آپ کا فیل ہوگا تو اماؤنٹ آپ کے ٹرسٹ ویلٹ میں ریسیب ہو جائے گی ایسا نون ورکنگ ٹھیک ہے اب یہ نون ورکنگ آئے گی کیسے ٹھیک ہے چیز ہوگی کہ دس حصوں میں سے پہلے دو ٹکڑے یعنی کہ ایس ون یو ون اور ایس ون پہلے دو ٹکڑے اٹھائے گا سسٹم پہلے اپ لائن کے پاس بھیج دے گا دوسرے دو ٹکڑے اٹھائے گا یو ٹو اور ایس ٹو اس اپ لائن کے اپ لائن کے پاس بھیج دے گا میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں یعنی کہ دس حصوں میں تقسیم کر دے گا تو آپ جس بندے نے جوائن کروا یہ بندہ اس نے جوائن کروایا تو دو ٹکڑے بھیجے گا اپ لائن ون کے پاس ٹو پیس بھیج دے گا اپ لائن ٹو کے پاس دو پیس بھیج دے گا اپ لائن تھری کے پاس دو پیس بھیج دے گا اور اپ لائن فور کے پاس دو ٹکڑے بھیج دے گا اور اسی طرح سے اپ لائن فائیو کے پاس اپ لائن 5 کے پاس دو ٹکڑے بھی دے گا اب ان سبی کے پاس کتنے کتنے ڈالر جائیں گے دو سرکل جا رہے ہیں دو سرکل سے امانٹ بنتی ہے 16 ڈالر فرسٹ اپ لائن کے پاس 16 ڈوسرے کے پاس 16 ڈوسرے کے پاس اور 16 ڈالر چوتھے کے پاس 16 ڈالر پانچویں کے پاس ٹھیک ہے اب یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوں گے ٹھیک ہے اب 16 ڈالر میں سے 8 ڈالر جو ہیں یعنی کہ 8 ڈالر وہ تو مل جائیں گے اس کو خود کو ٹھیک ہے اور اس میں سے بھی 16 ڈالر اس کو مل جائیں گے اس 8 ڈالر اس کو مل جائیں گے 8 اس کو اور 8 اس کو پیچھے بچے گی امانٹ ہمارے پاس 8 ڈالر ٹھیک ہے 8 ڈالر اب یہ جو 8 ڈالر ہیں یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اب یہاں پہ یہ سٹوڈی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ جو اپ لائن ہے فرسٹ اپ لائن جو ہے اس کا جو اپ لائن ہے یہ والا ہے اس کے ڈائریکٹ میں کتنے لوگ ہیں دو لوگ ہیں دس لوگ ہیں جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے دس لوگ ہیں دو لوگ ہیں ان میں وہ انکم ہنڈر پرسن طریقے سے تقسیم کر دے جائے کرتی جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو اپ لائن ہے اس کا اپ لائن یہ والا بند ہے اس کے ڈائریکٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں دس لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تو ان کے اندر وہ آٹھ ڈالر برابر تقسیم کر دی جائیں گے اور جو آٹھ ڈالر پانچوں اپلائن کے پاس گئے ہوں گے دوسرے سرکل سے وہ بھی انکم اٹھائے گا اس کے ڈائریکٹ میں آٹھ لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں تو ان سبی کے اندر برابر وہ آٹھ ڈالر کی انکم کو تقسیم کر دے گا ٹھیک ہے سو یہ چیز آپ لوگ سمجھ چکے اب آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں یہاں پہ آئی ہو کہ آپ کو یہ میکنیزم سمجھ آ چکا ہوگا اس سے سٹرکچر میکنیزم کیسے کام کرتا ہے اب یہ پیسیو انکم کیسے اور کس کے پاس جائے گی اور کس کو ملے گی یہ چیز سمجھتے ہیں تو فرض کریں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آپ ہیں یوں ہیں اور آپ نے ایک بندہ جوائن کروایا ہے سو ڈالر سے سو ڈالر سے بندہ جوائن کروایا ہے اور آپ کو یہاں پہ اس سو ڈالر میں سے ریفرل انکم ڈائریکٹ ریفر انکم ملی ہے ٹوانٹی ڈالر ٹوانٹی ڈالر آپ کو ڈائریکٹ ریفر انکم ملی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ دس سرکل تھے دس سرکل ہیں ٹھیک ہے تو جس میں سے پہلا سرکل جو ہیں پہلے دو سرکل ملتے ہیں فرسٹ اپ لائن کو اب اس بندے کا فرسٹ اپ لائن کونس ہے یہ بندہ یعنی کہ آپ ہیں تو یعنی کہ سولہ ڈالر آپ کو بھی یہاں سے ملنے ہوں گے ٹھیک ہے سولہ ڈالر اس کو ملیں گے بیس ڈالر تو اس کو مل گئے ریفر کرنے کے اور آٹھ سولہ ڈالر اس کے پاس آگئے سرکل سے ٹوٹل انکم اس کے پاس ہو گئی تیس اور چھتیس ڈالر چھتیس ڈالر ٹھیک ہے چھتیس ڈالر میں سے آٹھ ڈالر ہم لوگ مائنس کر دیں گے کیونکہ وہ آٹھ ڈالر تو چلے جاتے ہیں اپ لائن کے یعنی کہ جو اس بندے کا جو اپ لائن ہے وہ آٹھ ڈالر برابر تقسیم ہو جائیں گے باقی جو آٹھ ڈالر تھے وہ اس کو مل جائیں گے اور یہاں پہ اس کی ٹوٹل انکم ہو جائے گی چھتیس میں سے مائنس کر دیں گے آٹھ چھتیس مائنس آٹھ اٹھائیس ڈالر یہ اس کی ٹوٹل انکم ہے ٹھیک ہے ایک جوائننگ کروائی ہے سو ڈالر سے سو ڈالر سے جوائننگ کروائی اور ٹوٹل انکم اس کو ہوئی ہے اٹھائیس ڈالر اب اٹھائیس ڈالر کا سسٹم پھر نکالے گا دس پرسنٹ دس پرسنٹ الگ کر دے گا ٹھیک ہے اٹھائیس کا اٹھائیس تقسیم سو ضربے دس تو یہ دس پرسنٹ اس کا بنتا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ڈالر ٹھیک ہے اب اس بندے کا جس نے یہ ایک بندہ سو ڈالر سے جوائن کروایا ہے اس کے ڈیریکٹ میں پہلے سے تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان میں وہ دو ڈالر دو ڈالر اور آٹھ سینٹ ٹو پوائنٹ آٹھ سینٹ برابر ان تین چار لوگوں میں تقسیم کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہے اس کے اندر پیسیو انکم ہو سکتا ہے سمجھنے میں بہت ڈیفیکلٹ ہو آپ کے لئے لیکن میں آپ کو اتنا کہتا چلوں اگر آپ کو سمجھ آئیے نہیں آئیے آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائے نون ورکنگ کی بارش ہونے والی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جوائن کیسے کر سکتے ہیں اس کو جوائن کرنے کے لئے آپ لوگ کم سے کم اماؤنٹ میں آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ورکنگ نون ورکنگ بڑی فاس طریقے سے آپ کو ملے گی اور یاد رہے کہ یہ کوئی انویسٹمنٹ پلان نہیں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ سارے انویسٹرز لا کے بٹھا دیں تو اس سے آپ لوگ کو اپنا ہی لاؤس ہونے والا ہے کیونکہ سسٹم یہاں پہ فنڈ سو پرسن ڈسٹریبوٹ کر دیتا ہے اپنی پاس سے کچھ بھی نہیں دیتا سو جتنی بڑی کومنٹی آپ کی ایکٹیو ہوگی اتنا زیادہ پیسہ آپ لوگ کم آ سکتے ہیں اور جوائننگ کرنے کے لئے یو ایسٹی ٹی بی پی ٹوانٹی نیٹ ورک چاہیے اور سارا کا سارا بڈرور انسٹینٹ آپ کے ویلٹ میں آتا ہے اور جوائن کرنے کے لئے ٹرسٹ ویلٹ میٹا ماس کوئی بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور نیکسٹ یہاں پہ اوربٹسپورٹ ڈاٹ آئیو ہے اور اوربٹسپورٹ ٹیلیگرام ہے ای میل ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے بھی مزید جو کوئیسٹنز ہیں کچھ چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو میرا نمبر آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ میرے سے رابطہ کر کے اپنے سارے ڈاوٹس کلیر کروا سکتے ہیں سو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اوپر اسی ٹاپک پہ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ